اترپدیش بیدھان سباز ستر کے دس میں دن سیم یوگی آدھ اتنات بجٹ پر بیدھان پرشد میں سمبودنوں نے دیا سیم یوگی نے کہا کہ دوزار ستر کے پہلے سنگٹشت اپراد کے ساتھ یہاں پیرلل سرکار چلتی تھی بہن بیٹریاں کو سرکشا کا خطرہ تھا آج چھے ورش میں یوپی کی پہچان بدلی ہے نوجوان آج گرب سے کہہ سکتا ہے کہ وہ اترپدیش کا ہے آج بہتر لوینڈ آرڈر ہے بہتر کنیکٹیویٹی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے سیکٹوریل پولیسی بنائی ہے انٹی بھو مافیا ٹاکس فورس کا گٹن کیا ہے آج ہمارے پاس بھاری بھر کم لینڈ بینک موجود ہے دوزار ستر کے پہلے اترپردیش کے پاس یہاں کے نوزوانوں کے سامنے پیچان کا سنکڑ تھا کسان بدہا تھا آتمتیا کرلا تھا گریب بھوک ملی کے سکار تھا بھوک سے موتیں ہوتی تھیں محلائیں بیٹیاں سرکسک نہیں تھیں لیکن پچھلے چھے ورس کے اندر جس اترپردیش کے نوجوان کے سامنے پیچان کا سنکڑ کھڑا ہوا وہ نوجوان کے سامنے سترہ کے پہلے جن لوگوں نے پیچان کا سنکڑ کھڑا کیا تھا آج اترپردیش کا نوجوان دیش اور دنیا میں جہاں کہیں جاتا ہے سممان کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اترپردیش کی ٹیم نے آدمی پردھان منتری جی کے پینڑا سے وہ پریورتن کر کے دکھایا